بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ذرا اس شخص کا ویڈیو بیان ایک پرتبہ سن لیجئے میں بھی سنتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آجائے تو کومنٹ میں مجھے کم از کم اس کا پورا نام مجھے بتا دیجئے جار نماری کس مجھے تمہارے ہیں نام کی طرح میرا نام بلال گلد نظیر احمد ایمد 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 اچھا تو یہی ملزم ہے ان کا نام رانہ بلال یا بلال نظیر ان کا نام ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ان کے والد کا نام سامنے آگیا ہے نظیر یہ نوہ کوٹ لاہور کے ہی رہائشی ہے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا کہ اس کی ایج بیس بائیس سال ہے کیونکہ وہ ایک میڈیا کی رپورٹ تھی میں نے یہ حوالہ بھی دیا لیکن اب اس کی ویڈیو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کم از کم بھی 35 سال ہے اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس طرح اس کے موہ کے اندر کی حالت ہے یہ نشائی ہے اور اس سے بولا نہیں جا رہا ایک تو تھکا ہوا ہے بھاگا ہے اصل میں اس کو یہاں پر جب اس کے بولٹس ختم ہو گئے تھے اس نے پھر وہاں پر اپنا پسٹول پھینکا اور بانگرے کی کوشش کی اسے دوران وہاں پر محلے دار اور لوگ جو اکٹھے تھے انہوں نے اس کو وہاں پر مارا پیٹا غصہ دا سب کو پھر پولیس کے حوالے کیا اس نے اس واقعے کے اندر ہوا کیا بیگراؤنڈ کیا ڈیٹیل میں ویڈیو ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ جا کر دیکھ لیں لیکن تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ نشائی ہے اور پب جی گیم کا عادی ہے اس کو اس کے گھر والے پہلے بھی منع کرتے رہے بہت مرتبہ منع کیا اور یہ ہر بار لڑائی کرتا رہا آج جب اس کے گھر والوں نے اس کو منع کیا کہ آپ نے نہ پب جی گیم کھیلنی ہے نہ آپ کو نشے کے لیے ہم پیسے دیں گے جس پر اس کو غصہ چڑا اور اس نے پسٹول جو ہے نکال لی اب یہ پسٹول کہا سے آیا پولیس اس کی تحقیقات کریں گے ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی اس حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شروع میں پانچ لوگوں کو فائر مارے تھے جس میں اس کی والدہ ہے اس کی بھابی ہے بائی ہے بہن ہے اور محلے کی ایک عورت بھی ہے اور ایک لڑکا بھی ہے محلے کا چھ سات پانچ لوگوں کو اس نے فائر مارے ہیں چار کی ابھی تک حلاقت کی خبریں آئی کہ چار لوگ جابہک ہو چکے ہیں اس واقعے کے اندر پولیس کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اور پولیس کے بیانات کے مطابق میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اس کو پب جی جو گیم ہے اس سے منع کیا گیا اور اس پر اس کو غصہ چلا اس کے علاوہ اس شخص نے یہ بیان بھی دیا ساتھ میں یہ ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ میں پب جی کا سپر سٹار ہوں اور میرے ایک آکاؤنٹ سے یہ لوگ کھیل رہے تھے جس پر مجھے غصہ چڑھا اور پھر میں نے مار دیا اور اس سے پہلے بھی میں ان کو منع کرتا رہا کہ میرے آکاؤنٹ سے مت کھیلا کرو اس کی لوجک کی کہانی کی سمجھ نہیں آرہی اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک تو اتنکا ذہنی توازن بھی خراب ہے دوسرا یہ پکا نشائی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ جس طرح سے اس کی حالت ہے مطلب اگر اس کو پولیس حراست میں رکھتی ہے پھر جیل بیچتی ہے تو جیل میں اگر اس کو نشا نہیں ملتا تو نشا نہ ملنے کی وجہ سے ہی شاید اس کی ڈیٹھ ہو جائے اب یہ معاملہ سیریس ہو چکا ہے بہت زیادہ پہلے بھی پب جی پر بینز لگتے رہے یوٹیوبرز ویڈیو بناتے تھے تھوڑا پروٹیسٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد پب جی کو اوپن کر دیا جاتا تھا لیکن جو یہ والا واقعہ ہوا ہے اب اس کے بعد پی ٹی اے اگر بین کرتی ہے اور کوئی بھی کوٹ میں جاتا ہے عدالت میں جاتا ہے کیس کرتے ہیں پب جی کے خلاف کہ یار آپ نے یہ کیوں بین کی ہے یہ پی ٹی اے کے خلاف یا کسی فرد وائد کے خلاف تو میرا نہیں خیال کہ عدالت کے سامنے آپ کو اس طرح کے ریمارکس دے سکے میں اس چیز کے خلاف نہیں یوں کہ پب جی کو بین کیا جائے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے پب جی سے بہت لوگ روزگار بنا رہے ہیں بہت لوگ اپنا نام بنا چکے ہیں لیکن ایک طرف جب پوزیٹیف چیزیں ہیں ایک طرف اس کی نیگٹیف جو چیزیں ہیں نیگٹیف اثرات ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوئے لیکن اس طرح کا خونی واقعہ کہ اپنے ہی گھر کے لوگوں کو تو مار دیا محلے کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا افسوس کی بات اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ اہل محلہ کا کہنا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص بقاعدہ جس طرح پب جی کے اندر آپ لوگ چھپتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اسی انداز کے اندر شوٹنگ کر رہا تھا اسی انداز کے اندر فائرنگ کر رہا تھا اسی انداز کے اندر لوگوں کو مار رہا تھا مطلب جو اس کے سامنے آئے اس نے مار دیا محلے کے اندر عورت گزر رہی اس کو مار دیا پھر ایک لڑکا امیر اس کا نام بتایا گیا بچارہ وہ اس کو منع کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا حالانکہ اہل محلہ منع کر رہے تھے کہ بھئی آپ آگے مت جاؤ وہ آگے گیا تو اس کو بھی تین فائر مار دیا اس کی حالت بھی ابھی تشویشناک ہے اس نے جس کو بھی فائر مارے قریب سے مارے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچ سپائے گا لیکن چار ہلاکتے ابھی تک ہو چکی ہے آگے اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے اور اس میں جو بھی اہم معلومات اگر سامنے آتی ہے تو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا آخر میں ایک مرتبہ پھر سے کہتا ہوں کہ میں پب جی بین کرنے کے خلاف نہیں ہوں لیکن جس طرح سے سیچویشن بن چکی ہے تو اب کوئی عدالت میں یہ کیس چیلنج نہیں کر سکتا اور پی ٹی اے کے پاس سب کھلی ازادی ہے آج کل یہ پرسو شاید آپ کو خبر مل جائے کہ پب جی پر بین لگ چکا ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات